اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی اطلاع کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں کوکنگ ویڈ ٹیسٹ کے ساتھ میں سائمہ خالد آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیے کے ویجیٹیبل پلاو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پیس کریں اور پیارا سا کمینٹ کریں اس کے لئے میں نے ایک بڑا سا پین لے لیا ہے اور پین اچھا سا ساف ستھرا ہونا چاہیے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آئل آئل جائے گا اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ گھی سے بھی بنا سکتے ہیں اتنی ہی مقدار میں جائے گا گھی سے چاول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ثابت گرم مسالہ جس میں شامل ہے دو تیز پتے دو بادیان کے پھول دو چھوٹی الائچیاں ایک بڑی الائچی دو دارچینی کے ٹکرے آٹھ سے دس کالی میرچیں چھے سے آٹھ لونگ ایک چمز زیرہ ایک منٹ کے لئے مسالوں کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کا اچھا سا فلیور نکلائے اب اس میں ایٹ کرتے ہیں سلائس میں کٹے ہوئے دو بڑے پیاز اور اسے فرائی کرتے ہیں اتنا کہ ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں تاکہ ہمارا پلاو بہت ہی اچھا سے کلر کا ریڈی ہو تیز آنچ پر فرائی کرنے سے پیاز پانی نہیں چھوڑتا پیاز ہمارے گولڈن ہو رہے ہیں تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک سے ڈیر چمچ بھر کے ادرک کا پیسٹ ادرک چاہے 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 پیسٹ ڈال دیں اور ایک میں نے لسن کا جوا ڈالا ہے میں پلاو میں بلکل بھی لسن ڈالنا پسند نہیں کرتی اس میں ویڈیز بہت زیادہ ہیں سبزیاں یعنی کہ تو اس لیے میں نے تھوڑا سا لسن ڈال دیا ہے مجھے لسن کی سمیل بلکل پسند نہیں پلاو میں اور میرے بچے بھی پکھاتے نہیں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ پلاو کا کلر نکلائے اور کور کر دیتے ہیں اسے ایک منٹ کے لیے جیسے ہی کور اٹھایا تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردستہ پلاو والا کلر آ گیا اب اس میں ایڈ کرتے ہیں سوکے گرم مسالے جس میں ہے سرخ میرچ دو چمچ ایک چمچ پسا ہوا سوکا دنیا ایک چمچ موٹی کٹی لال میرچ ایک چمچ سونف اور آدھی چمچ حلدی اب تمام مسالوں کو اس میں ڈالتے ہیں اور اسے کرتے ہیں فرائے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری مسالہ جات بلکل نہ جلے اور ہمارا مسالہ بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو اب اس مسالے کو تھوڑی در بھونتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کٹے ہوئے ٹوماتر دو بڑے ٹوماتر جائیں گے اگر چھوٹے ہوں تو چار ڈال سکتے ہیں اور بھونتے ہیں اسے تاکہ اس کا مسالہ اچھا سا ریڈی ہو فرینڈز ابھی تک میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تو اب اس میں ڈالتے ہیں نمک نمک دو چمچ میں ڈال رہی ہوں آپ نے ہس بے ذائقہ ڈالنا ہے نمک کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھونتے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں سبزیاں جس میں شامل ہے گاجریں لمبی کٹی ہوئی گاجر میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ گاجریں ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ریڈ سا کلر ہے اس کو ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے تھوڑا سا کوکنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور دو سے تین منٹ گاجروں کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں سلائس میں کٹے ہوئے آلو اور اس کو بھونتے ہیں ایک سے دو منٹ گاجروں کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آگیا آلو اس کو بھونا ہے دو سے تین منٹ اب اس میں ڈال دیتے ہیں مٹر مٹر ہے میرے پاس ایک پاؤ اور اسے ہم نے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ مٹروں کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا تو اب اس میں ڈال دیتے ہیں پانی پانی اس میں جائے گا چاولوں کے اکورڈنگ اگر ہمارے پاس دو کٹوری چاول ہیں تو ہم نے اس میں چار کٹوری پانی ڈالنا ہے آپ نے اپنے چاولوں کی کوانٹوٹی کے مطابق پانی ڈبل کر لینا ہے اور میں بھی اپنے چاولوں کے مطابق پانی ڈال لیا ہے تو اس کو کور کر دیتے ہیں اتنی دیر کے لیے کہ اس میں بوائل آ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بوائل آ رہا ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بھیگے ہوئے چاول چاول میں نے لیا ہے ٹوٹا اور بیسٹ ٹوٹا چاول لیے ہیں آج میں آپ کو ٹوٹا چاولوں کے ساتھ یہ چاول بنانا سکھا رہی ہوں تو جناب اب اس کو میں ڈال رہی ہوں چمچ کی مدد سے پانی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے پانی میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس میں ڈالا ہے اور ایک گھنٹہ میرے یہ ٹوٹا چاول بھیگے رہے ہیں یہ چاول بیسٹ کوالٹی کے ہے تو نہ تو یہ جڑتے ہیں نہ یہ خراب ہوتے ہیں تو آپ لمبے چاولوں کے ساتھ بھی یہ ڈش بنا سکتے ہیں تو میں چاول سارے ڈال کے اس کو ایک ساتھ ہی ہلا لیا اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے لیمن جوس دو سے تین جمچ لیمن جوس ڈال دیا آپ چاہے تو املی کا رس ڈال دیں املی ڈال دیں یا آلو بخارہ ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ دیکھیں پانی خوشک ہونے والا ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال آ رہی ہوں ہری میرچیں ہرا دنیا دو سے تین مٹھی بھر کے اور پودینہ ایک مٹھی بھر کے ان کو کٹ کر لیا اور اس کو اب لگاتے ہیں دم پر اور دم کے لیے ہم نے اسے رکھنا ہے دس منٹ کے لیے اور آج ہم نے رکھنی ہے بلکل سلو اور اس ٹیج پر آپ اس میں کیوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے تھوڑا سا زردہ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کھلا کھلا سا ہمارا چاول بن گیا ہے اور میں اسے سرف کرتی ہوں اپنی سرونگ ڈیش میں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ کی شان ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاول کھلا کھلا بنا ہے اور ویجیٹیبلز دیکھیں کتنے پیارے کلرز ہیں انہیں میں نے بہت زیادہ فرائی نہیں کیا تھا اور آپ بھی بنائیے لنچ میں کھائیے ڈینر میں کھائیے سات دہیں اور ہری چٹنی کا رائطہ تیار کر لیں سات اچار رکھ لیں یا اس میں بھی آپ اچار ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں بنائیے ریسپی کو ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کو ماس کلک کیا گئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ